جو سنی اتحاد کاؤنسل ہے انہوں نے شاید کچھ اس قسم کا لیٹر لکھا ہے ای سی پی میں کہ ہمیں جو ہے وہ ریزرف سیٹیں کیونکہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی ہوتی ہیں تو ہمیں وہ نہیں چاہیے تو اگر یہ بات درست ہوئی تو یہ کیمرے میں دیکھ کے آتل آنے والا مومنٹ ہو جائے گا سر کیسے ہیں؟ سر مصبت نیس کی انتہائیں ہو گئی ہیں دو واقعات جو تسکرس کرنا بہت ضروری ہیں جس پہ ایک ٹوٹر پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی تنقید ہو رہی ہیں سب سے پہلے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سر کہہ کے پڑھا تو مریم نواز صاحبہ کسی ایک سرکاری صلی اللہ کا دورہ کاری تھی وہاں پہ کھاتون اپنے ٹرنرل کے پیچھے بیٹھیں نہیں کی اور ہم کوئی دکھا رہے کہ سب ٹھیک ہے تو وہ کرتے کرتے ان کھاتون کا جو دکھارن کا ڈپٹا گر گیا تو مریم نواز صاحبہ نے اس کو پہ ٹھیک تو ٹوٹر ڈیوائیڈڈ ہے جب ٹوٹر ڈیوائیڈڈ ہو تو اس کا مطلب ہے دنیا میں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو انہوں نے جب ٹھیک کیا ان کا وہ تو کچھ لوگ نے کہا جی یہ غلط ہے اور یہ ان کی پرائیوٹ سپیس تھی اس پہ باتیں بھی اور یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اور باقی لوگوں نے کہا جی دیکھیں یہ مصدر ایک خاتون ہی سمجھ پتی ہے نا شکر ہے کہ یہ میرے شباشتی صاحب نہیں تھے یا اسمان بزار نہیں تھے یا ہمزہ شباز نہیں تھے یا کوئی اور نہیں جائے نوی صاحب نہیں تھے تو وہ ہی کرتے ہی تھی اس بات پہ خوشی ہونی چاہیئے اس بات پہ میرے خیال میں اتنی اتنی کو ٹنشیول بات نہیں ہا جی وہ اب پریزنٹیشن دے رہی تھی ان کا ہاتھ کی بورڈ ماؤس پہ تھے ان کا جو دبٹا تھا وہ سرک گیا پیچھے کو مریم صاحبہ نے ٹھیک کر دیا اب اس کے اوپر جو دو رائے ہیں اب مطلب وہی بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم انیلائز یہ کر لیتے ہیں کہ دونوں طرف سے پوائنٹ آف یو ہیں کیا ٹھیک ہے سو اب ایک طرف تو ظاہر ہے مریم صاحبہ کو جو یہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اس کے پیچھے دو تین مہرکات ہو سکتے ہیں ایک تو جیسے کہ آپ نے کہا وہ خاتون ہے وہ سمجھتی ہیں اور خود بھی اپنا ساڑ رکھتے ہیں ہاں جی ان کو شاید یہ لگتا ہے یہ امپورٹن چیز ہے انہوں نے وہ کر دی اور ان کو شاید یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ کیونکہ یہ بچی چھوٹی سی جو ہے یہ گھبرائی بھی ہے اور یہ پریزنٹیشن دے رہی ہے تو یہ شاید یہ میرے سامنے پریزنٹیشن چھوڑ کے یہ نہ کریں تو میں کر دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے یہاں پہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو پھر بعد میں جب ویڈیو بن رہی ہے کا مطلب ہے گھر والوں نے بھی دیکھنی ہے تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ گھر والوں میں سے کوئی اتراز کر دے کہ تو ویکھیا نہیں تیرا تو پٹا ڈگ گیا تو وہ کیوں نے ٹھیک کرتا ٹائپ سین تو یہ ہو سکتے ہیں یہ سارے مہرکات دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ دوسری طرف اگین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان پہ پوری میاں فیملی کی طرح ان پہ یہ سیم اتراز لگتا ہے کہ یہ لوگ پورا کھل کے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں یہ پوری کھل کے جپ ہی نہیں ڈالتے ہیں یہ لوگوں سے ذرا دور دور مطلب جناس صاحب والا سٹائل ہے کہ بس دور دور سے ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کو لگا کہ یہ میرا پرسنل ٹچ آ جائے گا کہ میں غریب لڑکی کی ایسے کر کے یوں کر کے تو وہ کر دوں تو یہ بھی چیز پیچھے ہو سکتی ہے اب اگین دلوں کے بیت تو اللہ جانتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ ہوگا دوسری طرف جو اس کے اتراز آیا ہے وہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ جی پرسنل سپیس کہ آپ نے کیوں کیا جب اس لڑکی کو خود ٹھیک لگے گا تو وہ کر لے گی اس کو نہیں ٹھیک لگ رہا آپ کون ہوتی ہیں یہ کرنے والی کسی بندے کی کوئی چیز خراب ہوگی تو آپ ٹھیک کریں گی یا سی ایم پنجاب اگر کوئی بندہ ہوگا تو وہ ٹھیک کرے گا کہ اگر اس کی شرٹ نکلی ہوئی ہے تو وہ کے اندر ڈالنے شروع کر دے گا تو یہ ان کی طرف سے اتراز تھا دوسرا جو ہے ایک اتراز یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی آپ نے وہاں پہ اگین ہم صحیح غلط کے فیصلے ہم نہیں کرتے لیکن ایک جو یہ ہے نا کہ جی دوبتہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ڈیوٹی چھوڑ کے آپ نے اپنا پہلے ووٹ سیٹ کرنا اور پھر ڈیوٹی کرنی ہے تو کیا یہ ہم یہ انفورس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بھائی اگر کوئی ڈیوٹی کرے گی اور خاص طور پر پولیس جیسی ڈیوٹی کرے گی تو وہ چلیں یہ تو ابھی ایک کمپیوٹر کے سامنے تھی وہ ہو سکتا ہے کسی کے پیچھے بھاگنا پڑے دوڑنا پڑے بندوقیں چلانی پڑے تو اس میں دوبتے تو سرکیں گے تو آپ کہیں یہ تو نہیں انفورس کرنا چاہ رہے کہ ایک پلوس مقابلہ چال رہے اور اس کے بیچ میں آپ کو گیا ٹھہرو ذرا ایک دفعہ میں دوبتہ سیٹ کرنوں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں فار اینڈ اگینسٹ تو فیصلہ کرنا جو ہے اگین یہ کوئی ہر چیز کے بارے میں ہر چیز بڑی کمپلیکس ہوتی ہے بہت کوئی سادھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دو کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے لیکن لوگ جو ہیں اس پہ جو وہ تنگ ہو رہے ہیں کچھ کہ یار ڈیڑھ دن ہو گئے ہیں ابھی تک ٹوٹر پہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کیوں بات ہو رہی اتنی میرے خیال میں اگر ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ بات ہو رہی اور سر ہر جو مسئلہ ہے اس کو سالب ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ بھی میرے خیال میں غلط ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہر قسم کا ایشو جو ہے اس پہ بحث ہوئے گی اور پھر وہ اگر دم سے سالب ہو جائے کچھ ایشو جیسے آپ نے کہا کمپلیکس ہوتے ہیں وہ سالب نہیں ہو پاتے جیسے اس کی اوپر شاید لوگ ہمیشہ سے ڈیوائیڈڈ لیں اب دیکھیں نا ایک ہمارے پاس ابھی ہی ریسنٹ پاس میں جس ہم نے ایشو کو ڈسکس بھی کیا وہ جو ایس پی صاحب ہیں شیروانو اب وہ پریس کی ایک سینئر رہنما ہے لیکن وہ نہیں اپنا سر اس طرح سے کرتی تو ہر بندی کی یہ تو پرسل ایک پریفرنس ہے نا اور اگر انہوں نے مریم نواز نے کر دیا تو مجھے مجھے پرسل اپنی اپنین دینوں کہ مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ایج میں بھی ان سے بڑی ہوں گی اور یقیناً ہیں اور انہوں نے یہ بھی آپ نے کہا کہ ایک شاید ایک کیمرہ مومنٹ تھا تو انہوں نے اس کو یوٹلائز بھی کر لیا جو کہ ٹھیک ہے اور لازلی جو سیف سپیس والی ڈیبیٹ ہے وہ ای ٹھنک اس چیز پر اس طرح سے اپلائے نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ آ کے انہوں نے وہ ٹرمینل جو لگا جس پہ جو جانسا بھی کام کرے دی اس حد تک تو اجازت تھی نا مطلب ان کو ہونے کی تو اس کے بعد انہوں نے ایک فرینڈلی مومنٹ کر لیا تو میرے خیال میں ہر چیز کی اتنی ڈیپتھ اور اتنی باریکی اور اتنا اس کی اوپر ڈسکشن جو ہے وہ بھی میرٹ نہیں کرتی ہر چیز کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہے مطلب یہی چیز اگر فرض کریں آج سے دس پانہ سال پہلے ہوئی ہوتی کسی اسی سیچویشن میں تو اس کی اوپرشی ڈیویٹ بھی نہ چھڑی ہوتی ہے والی سابی میرے خیال میں ایک ہی پوائنٹ ویو لیتے تو یہ کیونکہ یہ ایک سینیریو ڈیویلپ ہو گیا ہے یہ آیا ہم نے ویس سے نیریٹ کیا ہے یا یہ ہمارے اندر تھا اور اب یہ اوپر کے باہر آ رہا ہے یہ سیف سپیس ڈیسکشن جو ہے تو ویری گوڈ مطلب اس چیز کی مطلب ویلیو بھی بہت ہے کہ کچھ لوگ کو بہت فیل ہوتا ہے کہ ان کی اس سے خاص طور پر ہماری خواتین ملک کے اندر کے سیف سپیڈ انویڈ نہیں جو ہونی بھی نہیں چاہیے پر ای تنک یہ کیس جو ہے اس کا کانٹیکسٹ اگر لے کے آپ آگے چلیں تو زیادہ لوگ اگر اس پر زیادہ سوچیں کہ ان کو مسئلہ نہیں ہو برکل میرے خیال میں یہ بہت ہی مصبت چیز ہے وہ آپ نے تو جو اظہار کر دیا نا برملہ کہ آپ کے خیال میں تو یہ کوئی پرابلمیٹک بات نہیں تھی ٹھیک ہے اچھا میرے بھی اس کے بارے میں ایک اپنا پرسنل ویو بھی ہوگا کہ یہ پرابلمیٹک بات تھی یا نہیں تھی میں یہاں نہیں دے رہا لیکن اگر اس ساری ڈیبیٹ سے اگر اس طرف ہم نے سوچنا شروع کر دیں سارے ٹھیک ہے کئی لوگوں کو ایدھر میرٹ تھوڑا سا زیادہ لگے گا کئی لوگوں کو ایدھر تھوڑا سا زیادہ لگے گا اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ سارے دماغ کی ورزش کر رہے ہیں سار بہت اچھی جو کہ بہت اچھی جو کہ بہت اچھی چیز ہے کہ اب وہ وین کریں وہی والی بات پلس مقابلہ ڈوبٹا سیٹنگ یہ جو ہے چیف منسٹر کو ہینڈز آن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ معاشرے کو اس طرح سے چلنا چاہیے اس طرح سے چلنا چاہیے اب یہ اگر آپ یہ سوچی جا رہے ہو تو آج آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کل آپ بڑی بڑی چیزیں بھی سوچو گے اس کو دماغ مطلب اس کو نا اب استعمال میں لانا شروع کر رہا ہے صرف آپ دیکھیں یہ آپ نے بیسکلی وہ چیز بتا دی جو آپ اور میں کرتے ہیں برجش ہم کرتے ہیں ذہن کی باقی تو نہیں کرتے نظر آ رہا آپ کو میری طرح سے دیکھ ہم نظر آ رہا ہوگا لیکن لیکن ہم دماغ کی کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کا یہ پوائنٹ او بھی ہو اس دو ہونا اب آپ نے بیسکلی یہ بڑا اچھا پوائنٹ نکالے کہ ہمارے عوام جو ہے وہ یہ کرنے میں مجبور ہو رہے ہیں تو اس سے بہتر چیز تو ہے ہی نہیں دیکھیں نا not thinking about something یہ تو بہت برا ایڈیا ہوتا ہے مطلب اور ہمارے قوم میں زہاتر لوگوں کو not thinking بڑی چیز لگتی ہے کہ سوچے سمجھے گھر کار دو چیز ہے لیکن اگر اس سے عادت پڑ جائے گی یار ایک منٹ رکو سوچو opinion بنا لو ویسے بھی سے ایک ہماری polarized ترین society بن چکی اور ہماری society کیا آپ دنیا بھر میں دیکھتے رہیں تو یہ ایک conservative liberal debate جو ہے یہ تمام دنیا میں چھڑی بھی امریکہ جتنا اس وقت polarized ہے پاکستان جتنا اس وقت polarized ہے یہ آپ پہلے چلیں گے ایسا نہیں ہوتا ایک طرف زیادہ لوگ ہوتے تھے اب ایسے نہیں ہیں بٹ اس division کی جو مضبط پہلے ہوا جو اس کی silver lining وہ نکالنا ہمارا کام بروہ ہم نے اچھی طرح بیان کر دیا کہ یار آپ کو force کر رہی ہے وہ چیز کہ آپ کو سوچ وچار کر کے اپنا موقع پر تیار کریں اور پھر اس موقع پہ کھڑے نہیں اور زیادہ تر لوگ صرف اس موقع پہ کھڑے اس ویسے نہیں کیونکہ کہیں گے یار یہ میں نے سوچ سمجھ کے نکال لیا یہ inherited نہیں ہے کسی اور سے یہ میرا ہے اس سے بہتر بات کہیں بلکل اچھا کھڑے وہ ویسے بھی رہتے ہیں صرف اس میں problem ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے اگر آپ کہو کہ سن کے تو ایسے لگ رہی ہے انہوں نے کہا نہیں سن کے جیسی بھی لگ رہی ہے مجھے تو فلانے نے بتایا ہے اب وہ جو ہے نا کہ ہمارا جو پیر صاحب ہے ہمارا جو بھی کوئی اوپر ہے جو اس نے ہمیں کچھ کہہ دی ہے بس وہ نہیں یار ایک وری آپ پہ بھی ہاں وہ اچھ ہے وہ آپ کو ذرا ایک چھٹکارہ ملے گا ایک ریلیس ملے گا sort of کہ آپ مطلب اگر کسی کی ساتھ کھڑے ہوئے بھی ہیں تو آپ اپنے طور پر کھڑے ہوئے کوئی مسئلے والی بات نہیں سر بارت اچھے اس میں آپ نے بھیچ میں ذکر کر دیا اس پی شربانو صاحب کا بلکل اس میں ایک اور مصبت چیز آج کے دن میں ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے آج جو چیف صاحب ہیں آسم منیر صاحب وہ ان کو ملے ہیں تصویر آئی ہے انہوں نے اپنا ایسے دست شفقت بھی رکھا ہے تو وہ جو ہے نا بڑی سمبولیکلی میرے خیال پر بڑی اچھی تصویر ہے اس کی دو وجوات ہیں اس کی ایک وجوات وجہ تو یہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف اس ملک میں آپ کو پتا ہے جی سر ٹاپ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو یہ آج کل چیف صاحب ہیں یہ صرف چیف صاحب نہیں ہیں یہ حافظ بھی ہیں جی سو اب اگر ایک حافظ صاحب ایسے واقعے کے بعد یوں کر کے ملے ہیں اور اپریشیئٹ کیے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ جو ہے اب ان لائنز کے اوپر تھوڑا سا کچھ اور سوچ رہی ہے سر بہت اچھی بات اور دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ذکر کر دیا لوگ عمومن یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ بات ہی نہیں ہو سکتی خدا نہ کہاستا کہ جو ہیری پورٹر میں جو وہ وولٹر میں نہ بھی نہیں لینا وہ تو نہیں ہو سکتا اب ایک اتنا پارفل ادارہ ہے اور وہ ہماری ادارہ ہے ہماری اسکری ہے ہماری بیریہ ہماری فضائی ہے تو ان کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور اس لائٹ میں بات کر رہے ہیں کہ ان کی چیز ہمیں پسند آئی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے کرنی چاہیے اور اچھی بات ہے اپنے شوہ پہ کر رہے ہیں ان کی بات انہوں نے یہ چیز کی تو آپ کے بلکل ٹھیک پوائنٹ ہے کہ تھوڑا ہمیں ریاستی موقف بھی تھوڑا دیکھنے کو ملا تو بہت اچھی بات ہے سر ایک اور واقعہ یہ کیپی اسیمبلی میں ہوا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ ہوا ہے اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور جو ہوتی ہیں تو ان پر بات کرنا اہم ہوتا ہے تو ایک خاتون جب حلفلے نے گئی کیپی اسیمبلی میں ایم پی اے کا تو ایک گھڑی لہراتی بھی مطلب نونلی پی ٹی آئی کو ٹانٹ کر رہی تھی یہ خود نونلی کی تھی تو جب انہوں نے یہ کیا تو وہاں سے نعرے اشارے تو لگے ہی ان کے خلاف کچھ جو وہاں پہ ایس آئی سی پی ٹی آئی کے رینما تھے انہوں نے جوتے بھی برسائے اور لوٹے بھی پھینکے سو اب ایک سوال تو میرے ذہن میں ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی انسننٹ متوقع تھا کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ لوٹا اپنی جیب میں رکھ کے تو لانے سکتا نہ ہی جوتا تو ان کو لگ رہا تھا ایسا کچھ ہوگا تو وہ تیاری سے آئے تھے کہ جو ہمیں موقع ملے کا ہم لوٹے اور وہ چیزیں جو ہیں پھینکیں گے تو چونکہ یہ نون لیک کی تھیں تو ان کیوں پر یہ چیز ہوئی وہ گھڑی لڑاتے میں آئی انہوں نے جوابی چیز کی سو اب اگر یہ کسی بھی پارلمنٹ میں اس قسم کی چیز دیکھنا عجیب سا لگتا ہے ہماری پارلمنٹ اس طرح سے یونیک ہے کہ ہم اس قسم کا پیرفنیلیا جو ہے اس کو استعمال کرنے اپنا بیان آگے پچھانے کے لیے عموماً تو لڑائی ہو جاتی ہے عموماً آپ نے پارلمنٹ میں دیکھا ایک تمام دنیا کی جو پارلمنٹ ان کے اندر کٹنا شروع کر رہتے ہیں کہ دوسرے کو یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارا ذرا اپروچ ڈیفرنٹ ہے کہ لوٹے پھینکتے ہیں تو یہ ذرا ڈیفرنٹ تھا ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ان کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے سر اصل میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ظاہر ہے جو کرسیاں چل جاتی ہیں یا مکے چل جاتی ہیں وہ تو بقاعدہ تشدد ہے نا تو ہم آپ کو بتائے تشدد کے خلاف ہیں اچھا اس میں آپ ذرا تھوڑا سا یہ مارجن دے دیں کہ اس میں جہاں تک تو ہے بات لوٹے کی تو آپ اگر اپنے آپ ایوان میں بیٹھے ہو آپ اپنی کرسی پہ ہو اور وہ بندہ سٹیج پہ ہے یا بیچ میں جو ایریا خالی ہوتا ہے وہاں پہ ہے تو لوٹا تو کسی صورت آپ کا جو ہے وہ ہوا میں سوئنگ کر جاتا ہے وہ کسی بندے کو لگ نہیں سکتا اس میں تھوڑی لچک ہوتی ہے وہ لچک ہوتی ہے اچھا جوتا بھی جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی ایکسپرٹ بندہ ہوگا جو کر کے مہاں تک پنچا دے ورنہ وہ بھی کئی رائٹ لیفٹ جائے گا کہ بہت ہی سیزن والدہ ہوگی جو نے جوتے بہت پھینکی ہوں گی جن کو بتا ہوگئے کرنا تک مر نہیں کر سکتا بلکل سو اگین اور پھر وہی بات ہے کہ کیا مارنے کی نیت سے پھینکا یا برسایا برسایا اچھا اگین وہی بات ہے کہ دلوں کے بھید ہمیں کیا بتا ہو جی ہم نہیں تو اس لئے ہم اس پر وہ نہیں فیصلہ کر سکتے لیکن میرے خیال میں کہ یہ احتجاج جو ہے نا یہ کرسیاں مارنے سے اور مکے مارنے سے بارحال بہتر ہے بارحال بہتر ہے تو اب ظاہر ہے ہم خواہش تو ہماری یہ ہے کہ یہ لڑائیاں بجائے اس کے کہ کسی کو گھڑی دکھا دینا اور کسی کو جوتا دکھا دینا کہ جی تمہارا وہ چور ہے اور تمہارا وہ چور ہے تو اس سے بہتر تھا کہ بلز کے اوپر ہوتی اور ہم دیکھیں گے آئندہ انشاءاللہ مستقبل میں وہ ہوں گی تو باقی یہ بھی ہے کہ مطلب آپ ایک ایسی اسی اسیمبلی میں جہاں پہ آپ چھے ہو اور آگے سے اتنے سارے ہیں اس میں گھڑی دکھانے کے بعد ان کو بھی یہ تو تھا کہ ہم ایسی تو نہیں لیں گے نا اگلے اگلے ایسی نہیں لیں گے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے وہاں سے جو ان چھے نے یا ایک نے جو میسج بھیج جائے اپنی پارٹی کو یہاں پہ تو یہ ہے کہ پارٹی اب ان کو آکے بہت نوازے گی کہ بھئی یہ تو اپوزیشن میں جا کے تو یہ تو بھیڑ گئی ہیں تو بس اسی طرح چلتی ہے سیاست سر ابھی دیکھیں نا لوگ جو ہیں ٹوٹر ٹوٹر وی پی این سوری ایکس جو بھی میں نام رکھے ہیں اس کے آج گیار ماہ دن ہے بندش کا تو لیکن لوگ پھر بھی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں اس سے کانٹینٹ یہ سارے کچھ جو بھی جتنی تمام باتیں ہم ابھی تک کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے یہ ہم تک ٹوٹر کے ذریعے پہنچیں ہیں اخباروں میں بھی ہیں کچھ خبریں ہیں لیکن یہ زیادہ تک ٹوٹر کے ثرو پہنچیں ہیں ہمارے پاس تو یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے ابھی سب کچھ دیکھیں فریش ہوا ہے ابھی الیکشن ہوئے ہیں ابھی اسیمبلیاں بن رہی ہیں ابھی تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی اہم پورٹ فولیو بنٹنے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون کون سا منسٹر ہے کون کون سا منسٹر اور یہ چیز بہت جلد ہونا ضروری ہے جس میں ہم نے آنا ہے ابھی تو ٹوٹر کی تو یہ اس وقت تو مجھے تھی ابھی تو کونٹینٹ کا تو سین یا بان ہونا تھا لیکن چونکہ ٹوٹر بند پڑا ہے تو ہم ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے محروم ہے اس سے تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے میرے خیال میں آج جو ہے نا کھل تو گیا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے بتا دیا تھا بند ہونے سے بھی پہلے کہ انہوں نے نظام کچھ ایسا تتر بتر کیا ہے درم برم بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ آپ ایک دوہ ریفریش کرتے ہو تو نو گھنٹے پہلی ٹوٹس دکھاتا ہے دوسری دوہ کرتے ہو تو تین منٹ پہلی پھر تیسی دوہ کرتے ہو تو بیس گھنٹے پہلے پہلے دکھانے شروع کر دیتا ہے سو نظام اس کا ٹھیک نہیں ہے لیکن آج کم از کم وی پی این کے بغیر چل رہا ہے اس پہ نا مجھے ایک اور چیز بھی یاد آگئی کہ آج کل کے پٹواریوں کو دیکھ کے دو ہزار اٹھارہ اور انیس کے یوتھیے یاد آجاتے ہیں کہ برو اگر کوئی بندہ پیسے لے کے فیک نیوز دے رہا ہے تو کیا اس کو کچھ بھی نہ کہیں دنیا میں ایسے کہاں ہوتا ہے اور دوسرا برو اب اسٹیبلشمنٹ بدل گئی ہے یہ وہ پرانے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے سر یہ اور یہ ہوتا رہا ہے یہ سر بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگئے دو ہزار انتیس میں کیا ہوگا یہ ہمیں ہی پتا ہے سر وہی کومیڈی ریپیٹ ہو رہی ہو سر آقی آپ نے جو ٹوٹر والی بات کی میری ایک تھیری اس پر کنسپیرسی تھیری ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ٹوٹر نہ کبھی کبار ویسے بھی ان پچھتے دنوں میں چل جاتا تھا پھر بھی بند ایرپین یہ کئی جو چیئرمن ہیں پی ٹی ایک ہیں ان کے سلیپ سائیکل سے تو نہیں لینا کہ جب وہ اٹھے ہیں بند ہیں لیکن جب انا نیپ لیا تو کھول دو سر یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں نا ایسا میں گیارہ دن یا اگر تو کھل گیا بہت اچھی بات ہے لیکن ان گیارہ دن میں ایک سوال پیدا ہو گئے ذہن میں لوگوں کیونکہ کسی نے اس کی اونرشپ نہیں لی ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زون میں یہ بہت جو آپ نے کہا ہے اس کی وجہ یہ کہ جس کا بھی آرڈر تھا نا کہ بند کر دو سو بند کرنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہ سویا ہوئے تو کھول دو کہ یہ الزام بھی نہ آئے کہ وہ کہیں کہ دیکھ لیں کھلا ہوئے اور جب وہ جاگہ ہوتے تو بند کر دیتے ہیں لیکن بہرحال اس کی وجہ سے اب بہر کے جدیروں میں بھی آنا شروع ہو گیا کہ بڑے زیادہ پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں ان بندشوں کی وجہ سے پاکستان کو ایکسپورٹس میں بہت نقصان ہو رہا ہے اور یہ اندہ ہم دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کیزیں نہ ہوئیں اور سرور اگر دیکھیں نا میں کہوں کہ اس قسم کے پلیٹ فارمز جو ہیں یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یا تو انہوں نے کوئی ریکورٹس کا میکنیزم نہ بنائے ہو یہ ایسی بات نہیں ہے آپ تمام تر چیزیں جن سے آپ کو اترازات ہیں بحیثیت ایک ایک گورنمنٹ یا ایک شہری آپ کے دونوں فارمز موجود ہیں جن کی اوپر آپ اس کو کریں فلیک کریں اور کن بلکہ میں تو یہ ایڈوائز کروں گا پی ٹی اے کو کہ اگر تو ایسا ونگ ابھی نہیں ڈیویلپ ہوا تو ایک کمپلینٹ ونگ جو ہے جو گورنمنٹ کا ہے آپ اس کو بنا دیں اور جو آپ کو مسئلے ہیں ان اکاؤنٹس کو فلیک کریں اور آگے اپیل کریں یا انہوں نے یہ بات کی فلانے دارے خلاف فلانے دیں گے اتنے وہاں پر تمام ڈیٹیلز ہیں پھر بھی وہ اکاؤنٹس ابھی تک ایکٹیم اپنا کام کریں ٹوٹر ایکشن نہیں لے رہا تو پھر یہ بحث چھڑ سکتی ہے پھر یہ بحث جو ہے اس کے پیچھے کچھ ہیں چیزیں جن کے بارے میں ویگن آلسو گیٹ بہائنڈ کے ہاں یا انہوں نے بات کچھ ہم با ہومورک کیا ہے یہ سپورٹ کی جو بند ہو جاتا ہے اس کی سمجھ نہیں ہی سر ایک سکرین شوٹ کے ساتھ ایک ای میل کرنی ہوتی ہے ٹوٹر کو لیکن کون کرے یہ زیادہ آسان ہے کہ بندے کو پکڑ لو ای میل کر چلنی ہوتی کو سر ایک اور خبر ایمکی ایم کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ ہم مارا شو اتنا ریپیزنٹ نہیں کرتا ان کو یہ غلط بات ہے میں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے جو سابق بانی ایمکی ایم کہنا چاہیے ان کی ویڈیوز کے اوپر تو ہوں میرے خیال میں ایک ویگلی رکھنا چاہیے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے بلکہ بٹ یہ مستویٰ کمال صاحب کی ایک کوئی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ کل رات سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اور وہ پیپل پارٹی تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا مینڈیٹ پورا ہے پیپل پارٹی سے دس انڈیٹ پورا ہے انڈ میں والی بات جو تھی وہ زیادہ انٹرسٹنٹی کہتے ہیں کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ سٹولن ہے سو فیصد آپ کے کام جو ڈال ہے وہ آپ کے ساتھ سو فیصد ڈال ہے آپ جیتے نہیں سکتے ہیں وہاں سے اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کا شہر اس قسم کی بات کہ آپ کا اس کا مطلب ساٹھ فیصد ہے یا پچاس فیصد ہے آپ سلیم کر رہے ہیں اس بات کو اور خیر انہوں نے اس چیز کو انکار بھی نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میں نہیں ہوں وہ والی لائن نہیں دیکھی یہ میرے اپ وائس نہیں تھی یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے کسی اور چیز سے بنی ہوئی ہے انہوں نے بلکہ اس چیز کو ان کیا کہ ہم نے یہ بات کی تھی جو کچھ ہی بات ہے جو کچھ ہی بات ہے اس میں وہی تھا کہ عموماً جب ہو جاتا ہے کچھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اپوزیشن پارٹیز مطلب مختلف پارٹیوں پہ الزام لگتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ویڈیو لیک کر دی انہوں نے ایمکیوم لنڈن پہ الزام لگایا کہ ویڈیو انہوں نے لیک کر دی انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این پی پلس پارٹی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ان کا کسی کا تعلق نہیں تھا اس ویڈیو لیک سے یہ ایمکیوم لنڈن تھی صاحب تھوڑا آ جاتے ہیں اب آپ نے ذکر کیا جو within the party کچھ فرکشن ہوئی ہوئی ہے تو فرکشن تو پی ٹی آئی میں بھی بہت اس وقت بڑھ گئی ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ جو عادل راجہ جو کہ باہر بیٹھ کے کرتے ہیں اس وقت ولوگ کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں اور شباز گل بھی باہر بیٹھ کے کار رہے ہیں سارے کام تو انہوں نے کہا یہ بگوڑے ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کے قرد باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف کرتے ہیں اور اداروں کے خلاف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے مسئلے ہیں یہ یہ رونگ نمبر ہے تو ان کی اوپر جو عوام ہے جو پی ٹی آئی کی فالورز ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں ان کا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ نہ کریں شہر نے یہ کہا کہ میرا کانٹینٹ کنزیوم کریں I don't know but ان کو انہوں نے کہا کہ یہ true وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اس سے مجھے ایک نظر آئے کہ پی ٹی آئی میں ایک ڈوائیڈ اور پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں شاید ان کے اندر بھی ایک ڈوائیڈ ہے مجھے نہیں پتا وہ ہر وقت اس قسم وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں but I think ابھی تک بہت زیادہ لوگ شباز گل اور اس کو تو دیکھتے ہیں اور اگر تو دیکھتے ہیں تو شیر عزیز مروض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نہ آپ دیکھا کریں اور پلس ان کے انٹرپارٹی الیکشن تین طریقوں اب بریشتر علی گھوری کنٹینیو کریں گے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے انٹرپارٹی الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں ہوئیں گے چیئرمنشی بریشتر گھور کیری آن کریں گے زہب سیٹوں کا بھی مسئلہ ہے تو پی ٹی آئی کے اندر all is not well کوئی فیل آ رہی ہے سر ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو نہ یہ باہر بیٹھ کے جو کرتے ہیں میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا لیکن اگین اور کچھ لوگ اس میں سے ٹھیک بھی ہوں گے لیکن یہ زیادہ تر جو ہے بہت زیادہ جذباتی ہیں اور یہ زیادہ تر تلقین کرتے ہیں کہ بھیڑ جاؤ تو میرے خیال میں ان کو سننا جو ہے نا خطرناک کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھیڑنا کس نے ہے بھیڑنا مطلب انہوں نے خود باہر سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اندر رہنے والوں نے بھیڑنا ہے تو یہ کسی صورت مجھے سن کے ٹھیک نہیں لگتا کہ ہم تو وہاں بیٹھے میں ہیں آپ بھیڑ جاؤ یہ بات نہیں ٹھیک یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے دیکھیں نا یا تو سر یہ ہو نا کہ دیکھیں شباز گل صاحب جب تک یہاں تھے جب تک اقتدار میں تھے پاور میں تھے تب تک تو یہ بھی ہم نے سوچا تھا کہ فیصلہ بعد سے ان کو ٹکٹ بھی ملے گی وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے اور سب کچھ کریں گے اس کے بعد جو ساری چیزیں ہوئیں جو ان کو ریسٹ کیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا پھر سے ریسٹ کر لی گیا بیمار ہو گئے پھر چھوڑ دیا گیا پھر وہ باہر چلے یہ عدل راجہ والی ذرہ دا تھا کامپلیکیٹیٹر سٹوری تو آپ کو ادھر ہو کے یہ باتیں کرنی چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ یار کچھ کرو میرے بحاف پہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو ادھر بیٹھ کے کرنا چاہیے تاکہ آپ accessible تو ہوں یہ تو نہیں ہو جاتا نا کہ آپ باہر بیٹھ کے جو مرضی دل میں آئے کہہ دیں اور یہاں والے عبام آپ کو پتہ ہے ایک لسنر شپ ایک فالور شپ آپ کی ہے جو سن کے اس سے متاثر بھی ہوتی ہے نہیں نہیں پلکل مطلب باہر بیٹھ کے ضرور باتیں کریں مطلب وہ والی باتیں جو آپ خود بھی ہوتے تو کرتے مطلب یہ جو ہے نا کہ جا کے ٹینک کے آگے لیٹ جائیں بھئی کیوں دوسرا ایک پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ شاید وہ مومنٹ بھی ہوا ہے یا ہونے والا ہے ابھی اس کے بارے میں ڈیوائیڈ ہے تھوڑی سی لیکن جو سنی اتحاد کانسل ہے انہوں نے شاید کچھ اس قسم کا لیٹر لکھا ہے ایسی پی میں کہ ہمیں جو ہے وہ ریزرف سیٹیں کیونکہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی ہوتی ہیں تو ہمیں وہ نہیں چاہیے تو اگر یہ بات درست ہوئی تو یہ کیمرے میں تھی کے آتے لانے والا مومنٹ ہو جائے گا سر یہ نہیں ہو سکتا میں نہیں مانتا لیکن ایک حصہ ہے میرے ذہن میں جو کہہ رہا ہے یار ہو بھی سکتا ہے تو یہ چلیں اس کی اگر کانفرمیشن آئے گی تو ہم ذکر کرتے ہیں یہ سنی سنایا ہم نے کہ اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑی ہی ایک غلطی ہوگی یہ کرنا آپ کو اس وقت جتنی سیٹیں آپ کر سکتے ہیں کریں اور اپنا کام آگے چلیں کیونکہ یہ بھی نہیں ہوتا نا اس میں کہ اگر ان کو نہیں ملیں گی تو بس وہ اتنی ریپریزنٹیشن کام ہو جائے گی وہ پھر باقیوں پارٹیوں کو مل جائیں گی سر چلیں آپ نے ریزرف سیٹوں کا چھیڑی دیا ہے تو آرے فلبی صاحب جو ہیں وہ بھی آگے ہیں نیوز سپیس انہوں نے تھوڑی سی اوکیپائی کی ظاہر ہے الیکشن کے دوران تو ایک پریزنٹ کا اتنا کو رول نہیں ہوتا ویسے الیکشن کے بعد بھی نہیں ہوتا لیکن کوئی نہیں آرے فلبی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چیز کی اچھا ہاں ویسے ساری آگے بات کرتا ہوں لیکن گورنر نے بھی یونیورسٹیوں میں جا کے ڈگریاں دینی ہوتی ہیں صدر نے کیا کرنا ہوتا ہے صدر گورنر تھا پھر کچھ کام ہوتا ہے صدر صاحب جو ہیں آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کام ہوتے ہیں کام نکلاتے ہیں لیکن پریزنٹ کا نہیں پتا مطلب کبھی مجھے فون نہیں آیا کہ یار وہ پریزنٹ سے کام ہے حالانکہ یہ کسی اور ملک میں کئی جائے کہیں یار پریزنٹ سے کام ہے تو اٹھے کلو ناک رہا مطلب کئی اور سے ہو جائے گا تو ارمال بی صاحب نے کیا یہ یہ اگین ٹیکٹک ہے جس پہ بہت سخت تنقید ان کی اوپر ہو رہی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کیوں تنقید ہو رہی ہے یہ تنقید تو میرے خیال میں اتنی ویلیڈ جب تب تھی جب پہلے ایسی چیزیں ہوتی تھی اتنی یاب ہے کہ یہ ایک پریزنٹ پورے ملک ہیں لیکن یہ ایک اپنی سیاسی پارٹی کا موقع اس کی ویسے اپنی چیزیں کرتے ہیں تو یہ جب کچھ اور بھی مسئلے ہوئے تھے جب آئی ایس آئی کی اندر چینج آنا تھا تب بھی یہ ہوا تھا اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا تو آرے فلوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ سپرائز نہیں ہونا چاہی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وہ پارٹی سٹانس لیتے ہیں اس وقت ان کا پارٹی سٹانس یہ تھا کہ میں سیشن کال نہیں کروں گا اب سیشن جو ہے وہ کل کے دن ہے کیونکہ آپ کو exactly 11 دن بعد election day کے آپ کو سیشن کال کر کے جو procedural چیزیں ہیں ان کو شروع کرنا ہوتے یعنی کہ speaker بنے گا deputy speaker بنیں گے prime minister ہوگا اس کے بعد portfolio's decide ہوتے ہیں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو which are important so ان کو summary بھیجی کی کہ اس کو proof کر دیں procedural کام کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہونے کا مہن نہیں کرنی اور انہوں نے موقع فی اختیار کیا کہ وجہ اس کی نہ کرنے کی یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے topic میں ہم بات کر رہے تھے کہ SI, CPTI جو ہے ان کو reserve seatیں جب تک بقاعدہ جو ان کا حق ہے وہ فراہم نہیں کی جائیں گی ECP کی طرف سے تب تک session نہیں کال لے گا کیونکہ یہ چیز illegal ہے اب اس پہ جو وقلا community ہے وہ divided ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بات ایک تقنیقی وجوہات سے تو ٹھیک ہے جی کہ بقاعدہ seatیں ہیں جب تک reserve نہیں ملیں گی تو نہیں ہوں گی اور چونکہ یہ لکھ دیا گیا election commission کا جو وہ ذائچہ تھا کہ جی جو SI, C کے پچاسی, چیاسی جتنے بھی ہیں انہانوے ان کے آگے جو reserve seatوں ہیں column میں اس میں لکھا ہوئے کہ pending before the commission سو اگر ایک چیز pending ہے تو session کیسے call ہستے یہ PTA موقف ہے باقی کچھ مقلا community ان کا موقف ہے کہ نہیں جی قانونی requirement کے جی آٹھ گیارہ دن بعد آپ نے session call کرنا ہے وہ super street وہ اوپر چلی جاتی ہے اس condition سے اور session call ہونا پڑے گا تو اس کے اندر کوئی اسی مسئلے والی بات نہیں ہے ہم آج کے دن ابھی جب record کریں ابھی تک ہمیں نہیں پتا کل session ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرا اپنا ابھی تک خیال ہے کہ session ہو جائے گا صرف میرا بھی خیال ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی کل نہیں ہوں گی تو دو دن بعد ہو جائیں گی timely ہی ہو جائیں گی اور میرے ذاتی رائے کے مطابق تو الوی صاحب جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ outgoing president ہیں اچھا اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ کسی کو تو ان سے کوئی کام نہیں پڑتا لیکن ان کو تو زندگی میں آگے بھی کام پڑنے ہیں نا سو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اڑپس تھی جو ڈال سکتی تھی اس موقع پہ تو انہوں نے وہ ڈالی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ this is not the hill he wants to die یہ basically وہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو اس وقت حکمران ہیں وہ کوئی بڑے لوگ جو ہیں کوئی میہا صاحب کوئی زرداری صاحب مطلب اور مقتدرہ قوتوں میں سے جو بڑے لوگ ہیں وہ کوئی ایک ان سے مل لے اور مل کے کہے کہ سر صاحب کیا کر رہے ہیں تو وہ کہیں کہ سر اب آپ میرے پاس آئی گئے ہیں تو میں آپ کو فیور دے دے تو ہمیں یہ ختم کر دے تو ہمیں جیسے آپ کہتے ہیں وہ کر دے دے وہ ایک نہ جاتے وقت ایک فیور دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جنہی میں کمی واپس لے سکی وہ اپنی back pocket میں ایک پتہ رکھ کے جانا چاہتے ہیں بھائی پریزیڈنسی سے بلکہ سر ویسے مجھ ابھی ابھی خیال ہے ابھی میں شاید غلط ہوں لیکن پی ٹی آئی کے واحد شاید جو ہیں نیشنل پولٹیکس کی بات کر رہا ہوں جو ایک کارکون ہے یا ریپریزنٹیٹیو ہیں جنہوں نے پانچ سال پورے کی ہیں وہ آرے فلوی ہیں بلکل اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کنسسٹنسی دکھائی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ظاہر ہے اگر مجھے یہ خیال آگیا تو باقی سب کو بھی یہ خیال آگیا ہوگا لیکن اس وقت تمام پارٹیز اور وہ مقتدرہ والے سارے جو ہیں نا وہ یہ ان کو سب کو پتا ہے کہ ایک بندے نے جانا ہے میٹنگ کرنی ہے مسئلہ حال ہو جانا ہے وہ کہیں کوئی ہور ہلا بلو اسی نہیں جا کے ملنا یہ ہوا سر وہ بیزی ہیں اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن الوی صاحب کو میرے خیال میں اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے یہ بات بلکل درست ہے کہ ان کے پرویو میں آتی ہے یہ چیز لیکن یہ اگین یہ ایک پروسیجزل چیز ہے یہ اس طرح کا وی او ان سی والا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر بہت ٹیکنیکل معاملات ہیں یہ پجاب اسیمبلی کا وہ اجداس نہیں ہے جس پہ مزاری صاحب کے بال کچھے جا رہے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں تو اب جانے دے آگے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے تھوڑا پیٹی آئی کی طرف سے نا یہ بھی اب ہے کہ اب یہ تو ہو گیا کیس آج ہی ہے جب تک ہم ریکارڈ کر رہے ہیں شاید وہ شروع ہونے لگے شروع ہو گیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ شاید آج ہی آج ہے تو اب یہ چیزیں قانونی طور پر چلنی ہیں اب آپ کی جو اعتجاج والی پولیسی بھی ہے وہ بھی ایفیکٹیو نہیں رہے گی یہ ہم نے دیکھ لیا کر کے سو اب ای ٹھنک اپوزیشن کی طرف فوکس کریں جو لوگ آگے ہیں جو لوگ کوئی ایشو ایشو نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کہ اپوزیشن ہے جو کہ آپ کی تگڑی بھاری اپوزیشن ہے کے پی میں آپ کے پاس گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ چلائیں اور سارے معاملات آگے لے کے چلیں اور تھوڑی سی down the line اگر آپ میرے خیال میں تھوڑی سی from the top تھوڑی لچک آئے گی اپنے روئیے میں اور باقی پارٹیوں سے تو کوئی پتہ نہیں ہے آپ نے جو ابھی دو تین سال باہر نہیں آنا چھائے سال ایک میں باہر بھی آجی میرے تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ مطلب معاملات آگے چلانے چاہیے باہر آنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے ہوتا ہمیں جس طرح پہلے بھی کہتے ہیں کہ ان کو کم اس کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا سال collectively میاں صاحب اندر رہے ہیں عمران صاحب کو چاہیے کہ اس کو ون اپ کریں ایک دن اس سے اوپر یعنی کہ کہہ بھی نہیں گھر جاؤ گا میں نہیں جانا یہ چیز میں آسکون سے بیٹھا ہوں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سر بلکل ٹھیک ہے سائیکل چلائیں ڈمبل پیلیں سر چلے میرے خیال میں خبریں جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں آرڈینس کو کل کے اپیزوڈ سے دیکھ کے اگر ڈھر لگا تھوڑا سا وہ صرف وہ والی ہیں جو ہم چاہتے ہیں آپ کو پتا ہوں چیزیں تو بہت ہیں ہم تو بیٹھے رہ سکتے ہیں دو دو گھنٹے بلکل بلکل ہم تو ہمارا گول یہ ہے کہ سارا دن چلتا رہے یہ شو لوگ آئیں ٹی وی لگائیں سنیں بند کریں کھانا کھائیں پھر لگائیں پھر ہم بیٹھے میں ہیں پھر سو جائیں پھر اٹھیں پھر بیٹھے میں ہیں آپ چاہ رہیں ہمیں ایک ٹیسٹ میچ بانے سر یہ سرجازت لیتے ہیں thank you so much for watching اگلی اپسیوڈ میں آپ سے پھر ملکا دے گی خدا